الیکشن کمیشنر ہے تین اصول ہونے چاہیے ایک میرٹ ایک ٹرانسپرنسی اور ایک انسٹیوشنلائزیشن یہ ڈسکریشن ختم ہونی چاہیے نہ صدر کی نہ وزیر آزم کی نہ چیف جسٹس کی اچھا یہ ایک جوڈیشن کمیشن بنا جس میں عدلیہ کے پاس اکثریت ہے لیکن سب کٹھے بیٹھیں گے ایک ٹرانسپرنٹ انداز سے جیج کی نامزدگی کریں گے پارلیمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جیجز کی سیلیکشن میں سیاستدان انوالو ہو جائیں گے نہیں پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ہے ایک اوور سائٹ کمیٹی جو پروسس کی صرف نگران کرے گی دیکھئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جہاں آپ ایک کمیٹی میں مختلف سٹیک ہولڈر بساوقات یہ ہوتا ہے ایک نمائندہ آپ کا دے دیں ایک امران صاحب دے دیں ایک میں دے دوں اچھا جی تینوں کے نام بھیج دو ایک جاج چودری صاحب کا آ جا ہے ایک امران صاحب کا آ جا ہے ایک میرا آ جا چلو جی تینوں کنسنس سے بھیج دو اس طرح کی کوئی بے قائدگی نہ ہو اس کے اوپر آپوزیشن کو ایک رول دینے کے لیے اس کمیٹی میں ایکول نمبر دیا گیا ہے کہ آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ کمیٹی صرف اور صرف ریجیکٹ کر سکتی ہے ایک نام کو اگر وہ قابل اعتراض ہے اور صرف اس صورت میں کہ ان آٹھ میں سے چھے ممبران یعنی کہ چار اگر چھے اراکین اسے قابل اعتراض سمجھتے ہیں جو کہ ایک غیر معمولی بات ہوگی کہ عملا حکومت اور اپوزیشن اکٹھے ہو کر اگر اپوزیشن کسی کی مخالفت کریں اور اگر کوئی اتنا متنازع ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ this man or this person or this woman is not fit to be a judge میرا خیال ہے اس کو بیسے ہی نہیں ہونا چاہیے لہٰذا یہ کہنا اپوزیشن کو آپ ملی ہوئے نا جی اگر اب بھی صورتہ آل ہو جائے گورنمنٹ اپوزیشن دونوں میرے کہ آپ اپنی مرضی کے جریز لے آئیں گے یہ کہہ دینا کہ کون ملا ہوا یہ کوئی بات نہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ججز کی بھالی کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے این ایرو کے اوپر کیا کردار ادا کیا تھا اگر آج یہ اٹھارویں ترمیم کنسنسس سے ہوئی ہے تو اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اس ملک کا جو سیاست کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اور پوزیٹیب اداز میں کیا اگر مارا ماری کی سیاست ہوتی جو ہزارہ میں کنسنسس ہے وہ نظر آرہے سڑکو پہ اور دس تیسے مام بکیر بند ہیں لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو ستروی ترمیم ہے وہ تو ایک کنسنسس تھی اور یہی بات نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ آپ ستروی ترمیم کو دوسرے ایشیوز کے ساتھ نتی نہ کریں چونکہ ان میں صوبہ سہرت کا نام بھی ڈیبیٹ مانگتا ہے اور جب سب پیکج بنایا گیا تو اس میں کمپرومائزز ہوئے اب خان صاحب کو شامل کرنا تھے آپ کی بات جو نے ایک دو باتیں دوسرا انہوں نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اترازات کی ایک ہم کرنے لیے آپ نے چار اتراز کیے انہوں نے دوسرا اتراز کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ختم ہو گئے اب میں عمران خان صاحب چونکہ بڑے معاشرہ ایک پڑے لکھے سیاستدان ہے میں ہم سے امید نہیں رکھتا کہ یہ ایسی بات کہیں گے عوام کو کہ جی اس سے وہ الیکشن ختم ہو گئے ان کی اپنی پولٹیکل پارٹی ہے اور ابھی بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پولٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے یہ پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہر تین سال کے بعد اپنے پارٹی کے الیکشنز کی رپورٹ اور مددہ داریز مکرائیں رائٹ ناؤ اس وقت بھی اور اس اٹھارمی ترمیم کے بعد بھی پاس ہونے کہ اس ملک کے اندر لاؤ موجود ہے which is called پاکستان پولٹیکل پارٹیز ایکٹ جس کے تحت نہ صرف ہر پارٹی پابند ہے کہ الیکشن کرائے ہر تین سال کے بعد وہ سالانہ اپنے فانانشل سٹیٹمنٹس بھی آرڈٹ شدہ اکاؤنٹس بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کی پابند ہے لہٰذا یہ ٹوٹل ایک مسکونسپشن ہے انہوں نے غلط کیا انہوں نے غلط کیا ان کو معلوم نہیں تھا جی جی وہ بعد میں انہوں نے اس کی وضاعت کی ساد رفیق ویرہ نے ان کو معلوم نہیں تھا ساد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں ٹائم دیا جاتا تو سارے عراقین جو تھے انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت پاکستان پولٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے وہ قانون موجود ہے ان کو نہیں بتا وہ عراقین ہے ساملی کے اب ان سے پوچھیں نا کیوں انہوں نے ان کو عراقین ہے مجھے عراقین صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس وقت پولٹیکل پارٹیز ایکٹ نافذ کامل ہے آپ مجھے بتائیں وہ قانون law of the land ہے کہ نہیں ہے آپ کے اپنے پارٹی کے سینئر لوگ اسیمبلی میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کے سمراہ ہیں میں بھی اس پارٹی کا سینئر بن دوں آپ بتائیں کہ law of land ہے کہ نہیں ہے پھر مجھے یہ سمجھا دیں کہ انہوں نے پھر کیوں یہ آپ پھر جمید عاشمی صاحب کو یا اخساد رفیق کو دے کے پولیسی بناتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ law of land اس کا مطلب کہ آپ کے اپنے پارٹی سینئر لوگوں کو نہیں پتا ان کو چھوڑ دیں آپ اپنی بات بتائیں آپ کی پارٹی پاور میں رہی ہے نائنٹین ایٹی پائیو سے آپ کے من سینئر لوگ ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے ایمین ایز ہیں ترانوے ایمین ایز ہیں ان میں سے دو آپ کے سینئر لوگ ہیں وہ ام ایر آم آئر آرڈنری نہیں ہے مجھے ان کو وہ جانے ہیں ان کی آپ مجھے اپنی بات بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ہے کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا آپ اپنی بات بتائیں ایک منٹ ایک منٹ آپ ان کو نہیں آپ جاوید عاشمی صاحب سے پوچھیں میں عمران خان صاحب سے پوچھوں یہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں یہ بتائیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز ایک اس وقت نافذ العمل ہے کہ نہیں ہے پھر یہ ایشو بنا کیوں پھر